دوستو بڑی خبر یوروپی یونین نے اپنی سنسد میں پہلی بار گازہ میں سیز فائر کو لے کر پرستہ اوپاس کیا ہے سو دن سے زیادہ اس جنگ کو ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک یوروپی یونین خاموشی کے ساتھ سب کچھ دیکھ رہا تھا لیکن پہلی بار آج اپنی سنسد میں گازہ میں سیز فائر کو لے کر پرستہ اوپاس کر دیا ہے تو کیا اب اس پرستہ کو اسرائیل مانے گا کیا گازہ کے اندر اب سیز فائر ہوگا آنے والا وقت بتائے گا لیکن یہ سب ہوا کیوں ہے اس کی سب سے بڑی وجہ ہے ہوتیز ہیں ہوتیز لال ساگر کے اندر لگاتار یوروپی جہازوں کو بھی ٹارگیٹ کر رہے ہیں جو بھی جہاز ادھر سے نکل لہا ہے اس پر وہ حملہ کر رہے ہیں جس کے چلتے ہوئے کئی ساری بڑی بڑی شپنگ کمپنیوں نے اپنے شپمنٹ یوروپ میں بند کر دی ہیں کتر نے بھی اپنی نیچرل گیس کا شپمنٹ یوروپ میں بند کر دیا ہے جس سے یوروپ میں کافی پریشانی ہو رہی ہے یہ جو جہاز اب یوروپ میں جا رہے ہیں وہ اپنا راستہ بدل کر جا رہے ہیں جس وجہ سے خرچہ بہت زیادہ ہو رہا ہے ہوتیز کا صاف ایک کہنا ہے کہ آپ ہمیں ڈراؤں مت حملے کر کے ہم لال ساگر میں جہازوں پر اٹیک کرنا بند کر دیں گے اگر گازہ میں سیز فیر ہو جائے گا تو شاید ہو سکتا ہے کہ اسی ڈر سے یوروپ نے اس پرستاؤں کو پاس کیا ہے کیونکہ اب تک یوروپ خاموش بیٹھا ہوا تھا سو دن سے زیادہ ہو چکے ہیں جنگ کو جو پرستاؤں پاس ہوا ہے اس میں کیا کیا باتیں رکھی گئی ہیں اگر یوروپی دیشوں کی بات اسرائیل نہیں مانتا ہے تو اسرائیل کو نقصان ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے ساری چیزیں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں کون کون سے دیش شامل ہوئے کن دیشوں نے اس پرستاؤں کا سمرتھن کیا کن دیشوں نے اس پرستاؤں کے خلاف بوٹ ڈالے آسٹریہ اور چیک گڑھرا جی یہ دونوں دیش ایسے تھے جنہوں نے اس پرستاؤں کے خلاف بوٹ ڈالا یعنی یہ دونوں دیش نہیں چاہتے ہیں کہ گازہ کے اندر سیز فیر ہو آسٹریہ ہے آسٹریلیا نہیں ہے جو دیش اس بوٹنگ میں شامل ہی نہیں ہوئے وہ تھے جرمنی ہنگری اٹلی لدوانیا نیدل لینڈ رومانیا سلواکیا سویڈن اتنے دیشوں نے بوٹنگ ہی نہیں کی جن دیشوں نے اس پرستاؤں کے سپورٹ میں بوٹ ڈالا ہے یعنی جو دیش یہ چاہتے ہیں کہ گازہ کے اندر سیز فیر ہو ان کے نام ہیں بیلجیم بلگاریا کرویشیا سائپرس ڈینمارک اسٹونیا فنلینڈ فرانس گریس آئلینڈ لیٹویا لگزمبرگ مالٹا پولینڈ پرتگال سلووینیا اسپین اتنے دیشوں نے اس پرستاؤں کے سپورٹ میں بوٹ ڈالا ہے فیلال اتنے دیشوں کے سپورٹ سے یہ پرستاؤں پارت ہو چکا ہے اس پرستاؤں میں سب سے پہلی بات یہ لکھی گئی ہے کہ گازہ میں ترنت سیز فیر ہو ساتھی ساتھ گازہ میں ترنت مانوے سہیتہ بیچی جائے اس کے علاوہ جو بھی اسرائیل کے بندگ ہماس کے قبضے میں ان کو بھی ترنت رہا کیا جائے اس پرستاؤں میں اسرائیلی بندگوں کو لے کر ساپ ساپ یہ بات لکھی گئی ہے کہ بینہ کسی شرط کے بینہ کسی دیل کے ہی ان بندگوں کو چھوڑا جائے اور پورے ایڈیا میں شانتی بحال کی جائے اب دیکھتے ہیں کہ اسرائیل اس شرط کو مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے کیونکہ نیتنی آہو تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم سیز فیر کسی حال میں نہیں کریں گے کچھ بھی ہو جائے جنگ آخر تک لڑیں گے اور ہم ہماس کو ختم کر کے رہیں گے اب اگر اسرائیل یوروپی یونین کے اس پرستاؤں کو نہیں مانتا ہے تو اسرائیل کے پرستاؤں کو نہیں مانتا ہے تو اسرائیل کے خلاف یوروپی یونین کانونی کارروائی کرے گا ایسا کچھ بھی نہیں لکھا ہے صرف اس پرستاؤں میں اتنا لکھا ہے کہ اگر اسرائیل اس پرستاؤں کو نہیں مانتا ہے تو اسرائیل کے اوپر راجنیتک دباؤ ڈالا جائے گا راجنیتک پریاس کیے جائیں گے اور راجنیتک دباؤ ڈال کر تھوڑے بہت سممند ختم ہو سکتے ہیں کچھ یوروپی دیشوں کے باقی ایسا کچھ نہیں ہے اس پرستاؤں میں کہ اگر اسرائیل نہیں ماننا ہے تو اس کے اوپر یوروپی یونین کانونی کارروائی کرے گا تو یہ صرف ایک طرح کا دکھابہ ہے بینجمن نتنیاؤں کبھی بھی اس پرستاؤں کو نہیں مانے گا جس طرح سے اس نے یونائٹی نیشنز کی پرستاؤں کو ٹھکرا دیا سیوکت راستے مہاسبہ کی پرستاؤں کو ٹھکرا دیا جنگ شروع ہونے کے بعد سے بہت سارے سی سوائر کو لے کر پرستاؤں پاس ہوئے ہیں لیکن بینجمن نتنیاؤں نے سارے پرستاؤں کو ٹھکرا دیا ہے لیکن یہ بہت بڑی بات ہے کہ یوروپی یونین کم سے کم جاگا پرستاؤں تو پارت کیا جو اب تک شاہنٹی کے ساتھ دیکھ رہا تھا اور سب سے بڑا کریڈر ہوتی اس کو ہی جاتا ہے دوستو بڑا اپ ڈیٹ الکسام برگڈ کی طرف سے دیا گیا ہے ہماس کی الکسام برگڈ نے بتایا کہ جب ہمارے لڑا کے یود چھتر سے واپس لوٹے تو انہوں نے ہمیں جانکاری دی کہ جب ہم آ رہے تھے تو ہم نے اسرائیل ڈیفینس فورسز کے تیس سینکوں کو دیکھا جو خان یونیس کے ایک گھر کے آس پاس گھوم رہے تھے ہم نے ان تیسو سینکوں کو کسی طرح سے بہلا فصلہ کر خان یونیس کے اس گھر کے اندر پربیش کروا دیا ہماس کے لڑاکوں نے کچھ ایسا کیا کہ اسرائیل ڈیفینس فورسز کے وہ تیسو جبان الیٹ ہو گئے اور اس گھر کے اندر گھس گئے جیسے ہی وہ لوگ گھر کے اندر گھسے ہماس کے لڑاکوں نے اس پورے گھر کو ہی اڑاڑا لیا باقاعدہ پورا اس ٹیٹمنٹ ہماس کے طرف سے ابھی جاری کیا گیا ہے بتایا گیا کہ اس میں ہو سکتا ہے کہ تیسو سینکوں کی موت ہو گئی ہو یا کچھ گھائل ہوئے ہیں کچھ مر گئے ہیں گازہ ہیلتھ ملسٹری نے گازہ میں مرنے والوں کو آکڑا جاری کیا ہے نیا آکڑا چوبیس ہزار چھے سو بیس تک پہنچ چکا ہے اکسٹھ ہزار آٹھ سو تیس لوگ ایسے ہیں جو اب تک اسرائیلی حملوں میں گھائل ہوئے ہیں دوستو خبر آ رہی ہے کہ ناٹو روس کے خلاف لڑائی لڑنے کے لیے نبے ہزار سینہ کو ید ابھیاس کے لیے بلا رہا ہے ناٹو میں جتنے بھی دیش شامل ہیں ان سبھی دیشوں کے تھوڑے تھوڑے سینک آئیں گے کل ملا کر نبے ہزار سینکوں کو اکھٹا کرنے کی یوجنہ بنا رہا ہے ناٹو اور ان سبھی سینکوں کو ید ابھیاس کرائے جائے گا روس سے لڑنے کے لیے پرمانو ہتیار چلانے سے لے کر سائبر اور انترکش تک کی ساری تیاری کی جائے گی نبے ہزار سینک ید ابھیاس کریں گے اسرائیل کا راستے سرکشا منتری اس نے ایک بار پھر سے بیان دیا ہے کہ ہمارا سب سے بڑا لکش جو ہے وہ گازہ پر قبضہ کرنا ہے ساتھی ساتھ یا یا سنوان کو ماننا ہے اس نے کہا کہ گازہ کے لوگوں کو فلسطین کے لوگوں کو اسرائیل کے اندر کام کرنے کی اجازت اب دوبارہ نہیں دینی چاہیے اگر ایسا ہوتا ہے فلسطین کے لوگ اسرائیل کے اندر آ کر کام کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ ہو سکتا ہے لہٰذا فلسطین کے لوگوں کو کام پر نہ بلائے جائے روس کے راست پتی بلا دمر پتن کا کہنا ہے کہ فلسطین کو الگ راجے کا درجہ دلانے کے لیے ایک بار پھر سے نئی شروعات کرنی چاہیے فلسطین کو الگ کرانا ہی ہوگا جب تک فلسطین الگ نہیں ہوگا علاقے میں شانتی نہیں ہوگی ایک بار پھر سے نئی شروعات سبی کو کرنی چاہیے ایران کے ولیش منطری کا بھی ایک نیا بیان آیا انہوں نے کہا کہ یمنیوں نے فلسطین کی بہت اچھے سر اکشہ کی ہے گازہ میں اگر سیز فائر ہو جاتا ہے تو علاقے میں جو بھی تناؤ پیدا ہو رہا ہے وہ سارا تناؤ ختم ہو جائے گا انہوں نے کہا کہ ہم نے حزباللہ سے کئی بار اس بارے میں بات چیت کی ہے حزباللہ کا صاف یہی کہنا ہے کہ گازہ میں سیز فائر کروا دو اسرائیل گازہ میں سیز فائر کر دے لیمنان کے بورڈر سے ہمارے جو بھی حملے ہو رہے ہیں انہوں لوگ کو ہم روگ دیں گے انہوں نے کہا کہ اسرائیل یدو کو جاری رکھتے ہوئے نہ تو حماس کو ختم کر پائے گا اور نہ ہی وہ اپنے بندوں کو چھڑا پائے گا نیتنیاہو ایک مات رہیسہ انسان ہے جو یہ مانتا ہے کہ گازہ میں یدو کو جاری رکھنا ہی سارا سمادھان ہے اور اس کا سپورٹ امریکہ کرتا ہے انہوں نے کہا کہ نیتنیاہو اس لیے اس یدو کو نہیں روکنا چاہ رہا ہے کیونکہ اگر ابھی یدو رک جاتا ہے تو نیتنیاہو کی سرکار دس منٹ میں گر جائے گی واقعی میں یہ بات تو بلکہ سہی ہے بینجم نیتنیاہو اس یدو کو اسی لیے بڑھا رہا ہے تاکہ اس کو تھوڑی بہت کامیہ بھی کہیں سے مل جائے اپنے بندوں کو کوئی چھڑانے میں کامیہ ہو جائے کم سے کم کہہ تو سکے گا کہ دیکھیں ہم نے اپنے بندوں کو چھڑوا لیا ہماس کے قبضے سے ابھی تو اس کو کچھ بھی نہیں ملا ہے اگر یدو رک جاتا ہے سیس فیر ہو جاتا ہے تو نیتنیاہو کے سرکار جانے ہی جانے ہیں تو کوئی امید نہیں ہے کہ یوروپی یونین یہ جو پرستاؤ لے کر آیا ہے نیتنیاہو اس پرستاؤ کا سمان کرے گا اور سیس فیر کا اعلان کرے گا کوئی امید نہیں ہے اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ نیتنیاہو یوروپی یونین کے اس پرستاؤ کو جب ٹھینگا دکھائے گا تو اس کے بعد یوروپی یونین کیا ایکشن لے گا اس کے اوپر یہ دیکھنے والی بات ہوگی جیسے ہی کچھ ہوگا آپ کے سامنے آ جائیں گے خابر لے کر چینل پر پہلی بار آئے ہیں سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں